اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل کیسے آپ سب چلیں آج ایک نئی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئیوں میں تو چلیں یہ بہت ایزی سی ہے اگر آپ کو جلدی میں دوپہر میں کچھ ریڈی کرنا ہو تو یہ فوری طور پر بان جاتا ہے بہت ایزی ہے یہ چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پیاس ٹماتر ہری مرچے جو ہیں ان کو ریڈی کر کے سب کچھ کر لیا یہ نمک میرچ حلدی زیرہ پاودر سوکہ دھنیا اور میں نے اس کے اندر جو ہے چکن مسالہ جو ہوتا ہے نا شان کا وہ میں نے ایڈ کیا تھا یہ میرے پاس سی کباب تھے ان کو میں نے کٹ کر لیا تھا تین سے چار عدد تھے یہ تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی تو اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے آپ نے پیاز اور ٹماتر کو زیادہ اس کو نا جیسے آپ ہلکا سا کہہ لیں کہ فرائی کرتے ہیں نا جسٹ ویسے کرنا ہے کیونکہ میں چھوٹے کو دیکھنے لگی تھی رجیل کو تو اس وجہ سے تھوڑے سے یہ زیادہ سوفٹ ہو چکے تھے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیاز ڈال دی ہیں ٹماتر ڈال دی ہیں آپ اس کے اندر شملہ میٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ جیے جو سارے سپائسیز ہیں وہ میں ایڈ کر دوں گی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں نمک ہے مرچ ہے حلدی ہے زیرہ پاودر ہے گرم مسالہ ہے سکہ دھنیا ہے اور چکن مسالہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں رجیل کو دیکھنے لگی تھی تو یہ زیادہ سوفٹ ہو گیا لیکن آپ نے ان کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے اب میں نے اس کے اندر دھنیا ایڈ کی ہے اور اب میں اس کے اندر جو ہے جو سیک کباب ہے جن کو میں نے کٹ کیا تھا وہ ایڈ کر دوں گی یہ بڑی انسٹنٹ بن جاتی ہے یہ ہے کہ انسان کو بوک لگی ہو تو آپ پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ انسان روٹی کھا سکتا ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ لوگ بنا کے اس کو ضرور ٹرائی کریں اور یہ دیکھیں کیونکہ سیک کباب بھی ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ نے فریز کی ہے تو ان کو باہی نکال کے کاؤنٹر پر اکھ لیں اور تھوڑا سا جیسے وہ سوفٹ ہو جائیں تو جس وہ ریڈی ہو جاتی ہیں یوز کریں اس کے اندر میں نے وان ٹیبل سپون جو ہے بھڑے والا چمہ جو ہوتا ہے وہ میں نے لیمن ڈالا تھا لیمن جوز اگر آپ کے پاس پریش ہے تو اگر چھوٹا ہے تو فل ڈال لیں اگر بھڑا ہے تو ہاف ڈال لیں اور یہ دیکھیں بن کے ڈان بھی ہو چکی ہے ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اوپر خوبصورتی کے لیے دنیا جو ہے وہ سپرنکل کر دیا ہے اور یہ دیکھیں بن کے ریڈی ہو گیا تو اگر آپ کو آج کی بھی یہ ویڈیو چھوٹی سی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو فور واشنگ